مرادباد جنپت کے تھانا چھجلیٹ میں ورش دوہزار آٹھ میں راشتری راج مارک جام کرنے اوہم سرکاری کارے میں بادہ اتپن کرنے آدی آروپ میں محمد آزم خان صحیح سپا کے آٹھ لوگوں پر مقدمہ درج کیا گیا تھا ورش دوہزار آٹھ میں درج کیے گئے اسی مقدمے میں عدالت کی اوہلہ کرنے کے آروپ میں ورش دوہزار بیس میں ایک اور مقدمہ آزم خان پر درج کیا گیا اسی مقدمے میں سوموار کو محمد آزم خان مرادباد کے ایم پی ایم ایل ای سپیشل کوٹ میں اپر مکھے نائک مجسٹریٹ اسمتہ گوسوامی کے سمکش حاضر ہوئے تھے خاص بات یہ ہے کہ اس مقدمے میں آگامی تیرہ فروری کو عدالت دوارہ نڑے سنایا جانا پورو میں ہی سنشرت کر دیا گیا ہے اور سب کی نگاہیں اب تیرہ فروری پر لگی ہوئی ہیں آزم خان کے عدی وقتہ سید شانواز سبتین نے بتایا کہ عدالت دوارہ نیائلے کے آدیش کی اوہلہ کرنے کے عاروپ میں آزم خان کے بیان درج کیے گئے عدالت دوارہ اس پرکرن میں اگری تاریخ بیس فروری نڈھارت کی گئی ہے عدالت میں اپنے بیان کلم بند کرانے کے بعد جب آزم خان عدالت کے باہر آئے تو پترکاروں نے ان سے ایک کے بعد ایک انیک سوال کیے لیکن آزم خان نے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا پترکاروں دوارہ پوچھے گئے سوالوں کے جواب میں انہوں نے کبھی تو کان کی طرف انگلی اٹھا کر یہ اشارہ دیا کہ مجھے سنائی نہیں دیتا کبھی آنک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا تو کبھی مو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں بول نہیں سکتا ہوں یہ ساری باتیں انہوں نے اشاروں میں ہی کہیں پترکاروں نے آزم خان سے ان کے واہن میں سوالوں نے تک سوال کیے لیکن آزم خان نے ہر سوال کا جواب اشاروں میں ہی دیا جس سے اس پرشت ہو گیا ہے کہ آزم خان اب میڈیا دوارا پوچھے جا رہے سوالوں کا جواب دینے میں روچی نہیں رکھتے اور میڈیا سے دوری بنائے رکھنا ہی اچھت سمجھ رہی ہیں آزم خان کے عدیوقتہ سید شانواز سبتین سے جب بات کی گئی تب انہوں نے بتایا ماملہ یہ ہے کہ کئس تھا 2008 کا اس میں وہ فائل وہاں سے علاوہ سے پرانسر ہو کے آئی تھی اور اس کے بعد سے پروپر انہیں اطلاع نہیں دی گئی تھی اور جو کمپلائنس ہوتی ہے پروسس کی جانکاری ہوتی وہ نہیں دی گئی تھی اور عدالت میں انہوں نے یہ درخواست دینے کے ساتھ انہوں نے جانبور کی قیر حاضر ہیں عدالت میں اور ان کو فرار تسلیم کر دیے جائے ہیں اور اس وجہ سے انہوں نے اسی آرہو کے ساتھ یہ مقالما پر لگرت کر آ گیا ہے 2020 تو آج کیا تھا آج اس میں ایمیٹنس پروسکیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے اب آج اس میں ان کے بیان تھے 313 کے انترکار وہ انہوں نے بیان دی ہے آج عدالت میں آگے اور اس کے بعد اب یہ اس میں آنی ایکس ڈیڈیو لگی دیس فروری لگی دیفرنس ایمیٹنس بیس تاریخ کو دیس فروری کو دیفرنس ایمیٹنس کی لگی آزم ہاں پہ کیا آروپ تھے آروپ یہ آج بارے میں تو یہ ہے اس موقع پر پولیس کی اوٹ سے سرکشا کے کڑے پربند کیے گئے تھے نیایالے پریسر میں پولیس فورس کی تیناتی کی گئی تھی سرکشا ویوسطہ کے درشتیگت ای ڈی ایم سٹی آلوک کمار ورمہ ایو ایمیس پی سٹی اکلیش بدوریا بھی آزم خان کے نیایالے میں موجود کی تک وہی موجود رہے اس دارہ سماجوادی پارٹی کے نیتا وکارکرتا بھی بھاری سنکھیا میں پہنچے وشیش روپ سے سماجوادی پارٹی کے نیورتمان مہانگر ادھاکش شانے علی شانوں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ وہاں دکھائی دئیے سپانیتا وکارکرتاو میں مکھی روپ سے شانے علی شانوں کے علاوہ سماجوادی پارٹی سنبھل کے نیورتمان زلہ ادھاکش فیروز خان اوام اسثانی سپانیتا وکارکرتاو میں ورشت سپانیتا لوگتنطر رکشک سنانی بابر خان حاجی قیصر علی قدوسی حاجی انیس الدین کاتب یوسف خلیفہ سلیم وارسی شویب حسن خان پاشا سید عارض میاں محمد فہیم شارک سیفی محمد افنان نازر یاسین کریم خان اوام سحیل خان سہد انیک سپانیتا وکارکرتا گھر موجود رہے